موسیقی قرآن مقدس کی عظیم آیت قرار دیا جس کی شان اور جس کی عظمت میں متعدد حدیثیں موجود ہیں صحیح ہیں سنن میں ہیں اس آیت میں وہ کون سی بات ہے جس وجہ سے اس آیت کریمہ کا اتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے اتنی بلند شان ہے اتنا عظیم رتبہ حصل ہے اس میں غور کرنے سے ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے صفات باری تعالیٰ کا تذکرہ بڑے بہترین انداز میں متعدد صفتیں رب زلجلال کی اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی ہیں اللہ لفظ جو اللہ کا اس میں خاص ہے عظم ہے اور بابرکت نام ہیں باعزمت نام ہیں جس نام کی اتنی بڑی حیثیت ہے مقام ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام اللہ اس سے ابتدا ہے اللہ لا اللہ اللہ ہی معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں کوئی معبود نہیں یہ وہ درس ہے جو تمام انبیاء رسول علیہ صلات والسلام کے مشن کا خلاصہ اللہ معبود برحق ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسلین تشریف لائے وہ یہی دعوت دیتے رہے اپنی اپنی قوم کے سامنے یہی تعریم رکھتے رہے قضا لا الہ اللہ اللہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں منکرین نے یہی جملہ درائیہ تھا یہی جملہ دا کیا تھا کیا اس نبی کی تعلیم نے کیا یہ نبی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معبود ایک ہی معبود ہے یہ بڑی تعجب کی بات کیا ہم ایک ہی معبود کو معبود مانے تو نہایت مختصر سب سے پہلے یہ وضاحت ہے یہ صراحت ہے یہ عقید کی صلاح ہے کہ الہ معبود برحق ایک ہی ہے اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم الحی القیوم یہ دو بڑی صفتیں ہیں رب نے سجل آدھ ان صفات میں سے عظیم صفات میں سے دو صفتوں کا تذکرہ یہ اتنی عظیم صفتیں اللہ حی ہے زندگی دینے والا زندگی کس کے پاس ہے اللہ 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 خلق الموت والحی لیبلوکم ای احسن عمل موت و حی ہیں کیا یہ بھی تو اس کی مخلوق ہیں اس کی تخلیق ہیں اس نے پیدا دیا ہے الحی میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ زندہ ہے بغیر کسی کی مدد تعاون سہارے حمایت کسی بھی حیثیت سے ہم زندہ کھڑا رہتے ہیں صبح سے شام تک ہمیں کتنا کچھ کھانے پینے میں استعمال کرنا پڑتا ہے کتنی ضروریات ہیں ہماری وہ ان تمام ضروریات سے آغا اور عرف وہ تمام عیوب و نقائد سے باق اور منظر ہی ہے زندہ ہے زندگیاں دینے والا ہے جس جس میں زندگی ہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے وہ زندگیاں اسی نے اعتاف رمائی خشکیوں میں دیکھو دریاؤں میں دیکھو تاریکی میں دیکھو اجالوں میں دیکھو بڑے سے بڑا کوئی ہاتھی ہے بڑے سے بڑا جنور ہے یا وہ ملائکہ جبریل امین جیسے یا وہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہمیں نظر نہیں آتے بغیر دوربین کے ہمیں نظر نہ آئے ان سب کی زندگیاں کون دیتا ہے الحج اللہ ہی ہے اور اسی نے زندگیاں عطاف رمائی قیوب قائم ہے قائم ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا اور قائم رکھنے والا ہے بغیر آمد ترون یہ آسمان فرمایا تمہاری نگاہوں کے سامنے تم دیکھتے ہو بغیر کسی ستون اور سہارے کے اس نے اس کو قائم کیا یہ اتنی چھوٹی سی بلڈن اس کے لیے ہمیں دوارے پیلر بیم نجانے کتنی ضروریات ہیں سہارے دینے اور پھر بھی خطرات لاہق رہتے ہیں وہ رب کبریہ زمین کو ہم نے اس کو پھیلایا ہے کسی جگہ فرمایا یہ سارا نظام اسی نے بنایا زندگیاں دینے والا قائم اور قائم رکھنے والا یہ صفات اس میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل اور موجود لا کیے ہوئے لگتار نہیں چل سکتے اسے نہیں نہیں یہ کمزوری ہے یہ ایک عیم ہے وہ اس عیم سے اس کمزوری سے منزہ ہے آلہ ہے عرفہ لا تاخذہ اسے نہ تم بلانو فرمایا سخاء اللیل والنہار دن و رات کا سخی ہے منزو خلق السماوات واللہ جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ خرج کرتا ہے اس کے دروازے کھلے ہیں دن میں کوئی پکارے رات میں پکارے اجالے میں پکارے ہندرے میں پکارے وہاں تاتیل نہیں چھٹی نہیں نیند نہیں اون نہیں رخصت نہیں اور بے خبری نہیں انسان نیت کی حالت میں اون کی حالت میں بے خبر ہو جاتا ہے وہاں بے خبری نہیں لہذا یہ کمزوریوں ان کمزوریوں سے وہ آلہ اور عرفہ ہے لا تعفظہو سنتوں گلالا لہو معافظ سماوات و معافظہ اسی کا ہے جو کش آسمان و زمین میں بارہا تذکرہ ہوتا رہا ہے ممالی کے اعتباس تخلیق کے اعتباس بندہ و غلام ہونے کی حیثیت سب اسی کا ہے مکہ کے بڑے سردار نے ایک بوسیدہ حڈی لیم اور اس کو لاکر یہاں ہاتھ پر رکھا اس طرح مسل کر فوق ماری ہوا میں اڑایا کہنے لگا قول من یحیی العزام وحی رمین ان بوسیدہ حڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا اللہ رب زلجلال نے اشاز بمایات قول یحیی ہلذی انشاہا اول مرہ اللہ و بگل خلق علیم اللہ ذی جاہل لکم من الشجر الاخضار نارا فائزان تو من ہوتو قدون سورہ یاسین شریف پڑھنی جائے ہیں روزانہ معنی اور مطالب کے ساتھ ترجمے کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ سورہ یاسین شریف میں کیا بیان ہے اس لوگ پڑھتے ہیں کہ سات مبین ہیں سات مبین کو بار بار دولانا ہے جلہ کرنا ہے اور اس کے ذریعے فلا فلا مسائل حل کرنے ہیں وہ بھی ایک نظریہ ہے وہ اس سورہ یاسین نازل کرنے والے نے بیان نہیں فرمایا جس پر نازل ہوئی اس نے بیان نہیں فرمایا درمیان کا ہے اپنا بنا ہوا ہے میں یہ عرض کروں گا ہم میں سے ہر شخص کو کم سے کم ایک مرتبہ صبح سورہ یاسین ضرور تلاوت کانے چاہئے محروم ترین ہیں وہ شخص میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن نہ پڑے قرآن نہ پڑے سورہ یاسین نہ پڑے ایسا لگتا ہے جس نے بہت بڑا کوئی نفصان ہو گیا ہے اگر قرآن کی تلاوت نہ ہو سورہ یاسین کی تلاوت نہ ہو سورہ یاسین میں یہ بیان ہے قل یحییہ اللذی انشاہا اول قررت موضوع بکن لخلق علیم کس کے زمین و عصمان لاؤ ما فی السماوات و قاف نرس پیدا بھی اسی نہیں ملکیت بھی اسی کی ہے قل اللہ امہ مالک الملک تُعْتِ الملک منتشا تنزر الملک من منتشا و تو عز منتشا و تو زل منتشا بید کر الخیر انک علی کل شیئن قدیر زمین و عصمان کی بادشاحت ہے اسی کی زمین و عصمان ملکیت اسی کی زمین و عصمان بیدا اسی نے کیے ساری کی ساری کاری کری اسی کی ہے و لیلہ میرا سو سماوات و الارد ولیکن المنافقین لا یعلمون غزو تبوغ میں رئیس المنافقین نے یہ کہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کا ذکر بیان فرمایا اور وہاں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی زمین زمین و آسمان کی اصل مراز کس کی ہے اصل مالک کون ہے اصل مالک اللہ ہی ہے ہماری ملکیت آزی یہاں ہمارے باق دادا اجداد افراد نجانے کون کون آج کون آنے والے کل کون کسی کو پتا نہیں لیکن اللہ کی ملکیت دائمی ہیں جب سے اس نے پیلا کیا اس وقت سے اور جب اس کو فنا کرے گا اس وقت تک یہ زمین و آسمان کی ملکی اللہ ہی کی ہے منظر لذی یشعو اندہو اللہ بی ازن کون ہے کسے یہ پاور کسے یہ جرت کسے یہ اختیار ہے کہ اس کے ہاں سپارش کرے اللہ بی ازن مگر اس کے عزن سے اس کی اجازت شفاعت اور سپارش کی مناسبت سے تھوڑی سی مزید میں وضاحت کروں گا شاید پوری بات نہیں ہو بائے گی لیکن جند ایک باتیں میں اس مزیارت کروں سپارش دو نظریہ ہیں بلکہ تین تین نظریہ ہیں ایک نظریہ یہ تھا کہ سفارش کی کوئی حیثیت نہیں ایک سرقہ میں نے پہلے بھی کہیں تذکرہ کیا تھا شیخ عبدالقادر رحمہ اللہ نے غنیت و طالبین میں اور امام بہتی رحمہ اللہ نے اپنی مرکہ آرات اصنیف بہتی میں ان کو گنوایا وہ پوری تصیل گنوای اور اگر ایک ہتر بہتر تہتر سارے نہ دیکھنے ہوں کم سے کم ان میں سیریل نظر ایک سٹ کو ضرور لینا بڑی اہم بات اس میں بیان بھی ان میں ایک گروہ تھا قدریہ وہ شفاعت کو تسلیم نہیں کرتے ان کے ہاں شفاعت کا عدم سے کوئی وجود ہی نہیں شروع سے کوئی حیثیت ہی نہیں شفاعت تو بالکل انکار کرتے ہیں شفاعت کا انکار نہیں اور یہ نظریہ بھی رد ہے باطل ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں کیسے بھی عمل کریں شفاعت کرنے والے شفاعت کروانے والے ہمیں بخشوا لیں اور وہ جنون ڈا کر بیش جائیں گے جب تک بخشوائیں گے نہیں اٹھیں گے گویا ربی ذوالجلال پر دباؤ ڈال پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ زبردست بخشوا کے اٹھیں گے دوسرا یہ نظریہ اور یہ نظریہ بھی نہیں اللہ پر کسی کا دباؤ نہیں من ذل ذی یشع انہو اللہ بیز نہیں کون ہیں کون ہیں اللہ پوچھ رہا ہے کسی جرت ہے کسی طاقت ہے کس کی حیثیت ہے کہ اس کے ہاں سفارش کرے اس کی ازن کے بغیر اس کی اجازت کے بغیر ازن کس کس کو ملے گا اس زمن میں موٹی موٹی چار بات ابیاء اور مسلین کو ازن ملے گا اجازت ملے گی ملائکہ فرشنوں کو اجازت ملے گی متقی پر اس بار مومن صالحین کو بھی اجازت ملے گی لیکن ہر ایک کی شفاق اور سفارش کے لیے حدود ذابط متعین ہیں ان حدود کے اندر رہ کر ان ذابط کے اندر رہ کر سفارش ہوگی بغیر حدود اور ذات کے یوں ہی ہر ایک کی سفارش جو چاہے وہ سفارش کرے اور جس کی چاہے اس کو سفارش کرے یہ نہیں شفاعت برحق شفاعت حق ہے سفارش برحق ہے شفاعت قبرہ برحق ہے انبیاء سفارش کریں گے چار حدیثیں ایک حدیث بخاری شریف میں حضرت بہر رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک روایت حضرت آنس بن مالت رضی اللہ تعالی اور ایک روایت غالباً حضرت حضیق رضی اللہ تعالی ان ساری حدیثوں کو پوری نہیں ان کا خلاصہ یا ان کے خلاصے کے طور پر اور اس آیت کریمہ کی تفسیر کے طور پر یہ باتیں عرض کی جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سب سے بڑا درجہ شفعات میں رسول اللہ صلی اللہ درجہ آپ نے ارشاد فرمایا آنا سید و لیال ولا میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن بطور فخر میں یہ بیان نہیں کرتا بیدی لبال حمد یوم القیامہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا لیکن بطور فخر میں یہ بات نہیں کہتا سب سے پہلے میں قبر سے بار آؤں گا لیکن بطور فخر میں یہ نہیں کہنا سب سے پہلے میں شفعات کے لیے رب ذو جلال کے دربار میں مجھے باریابی حاصل ہوگی لیکن بطور فخر میں یہ بات نہیں کہتا اور فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں گا لیکن بطور فخر میں یہ بات نہیں کہتا اور فرمایا سب سے پہلے مجھے شفعات کا حق ملے گا لیکن بطور فخر میں یہ بات نہیں کہتا اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ شفعات کا تذکرہ کرویا آپ نے اشارت فرمایا یہ دوسری حدیث ہے صحابہ نے پوچھا تھا لیکن وہ لمبی حدیث میں اس کو یہی شور داؤ پھر کسی موقع پر شفعات کے سلسلے میں آپ نے اشارت فرمایا کہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور وہ پسینہ میدان حشر میں کتنا آمال کے اعتبار سے کوئی ٹخنے تک کوئی گھوٹنے تک کوئی کمر تک کوئی کندے تک اور بعض افراد کانو کی لوگ تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے یہ سورج بالکل قریب ہوگا کوری تمہزت کے ساتھ گرمی میں ڈوبے ہوئے ہوں گے وہانا دو چیزیں سائے کے لیے عرش کا سائہ اور پینے کے لیے حوز کوسر ہے عرش کے سائے کے لیے بھی شرائط ہیں ان شرائط کے بغیر عرش کا سائہ حاصل نہیں ہوگا حوز کوسر کے لیے بھی شرائط ہیں ان شرائط کے بغیر عرش کوسر بھی حاصل نہیں ہوگا لوگ اسی طرح کھڑے ہوں گے نہائیت پریشانی کے عالم میں ہوگا اس قدر پریشان ہوں گے بعض افراد یہاں تک کہیں گے کہ حساب و کتاب شروع ہو چاہے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے لیکن ہم اتنی مسئبت میں یہاں ہیں کہ جس کی کوئی اتحا نہیں لیکن حساب و کتاب شروع ہو چنانچہ لوگ سوچیں گے کس کے پاس چلیں جو شفعات کرے سفارش کرے چنانچہ اللہ حضرت عزیز جلال ان کے ذہن میں ان کے دماغ میں بات ڈالے گا اور لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے کہ آپ عبر البشر ہیں اور باقی جتنے ان کے صفات ہیں وہ ساری بیان کرنے کے بعد فرمائیں کہ آپ چلیے رب زلجلال کے دربار میں سفارش کیجئے تاکہ حساب و کتاب شروع ہو آدم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ آج میں اس پوزیشن میں نہیں منزل لذی الفاظ فرغور منزل لذی اشفا اندہو اللہ بیزن آدم وہ آدم انی جائل فلہ تے خلیفہ بے شمال خزائل ہیں لیکن رب کے جلال میں رب کے دربار میں حاضر ہونے سے معذرت خواہ ہے فرمائیں کہ کسی اور کے پاس جاؤ جاؤ نو کے پاس جاؤ اللہ کے وہ رسول ہیں میرے بعد رب نے ان کو بیجا ہے اتنے عظیم شان ہیں ساڑھے نو سو سال تک دعوت التبلیغ کا فرزہ جام دینے والے لوگ آئیں گے نو علیہ سلام کے پاس آئیں گے نو علیہ سلام معذرت کریں گے میں آج اس پوزیشن میں نہیں ہوں منزل ذی یشوہ محضرت کریں گے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں رب کے سامنے جاؤں جا کر سفارش کروں کسی اور کے پاس جاؤ اور ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ خلیل کس کو کہتے خلیل مخلوق میں ابراہیم ہی ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا ہے کبھی بات ہوگی انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ آج میں اس پوزیشن میں نہیں ہماری پوزیشن ہے کیا ہمیں یہ کہا گیا ہم خلاڑے میں جو چھٹکن باجی جائے وہی ہم خیرات کرتے ہیں شادی بھی ہمیں کھانا بناتے ہیں پہلے نہیں بلاتے لیکن جل کھانا پھینکنے کی نوع بتاتی ہے پانڈے برطن تو چلو مسجد میں بھیج دو خیرات کر دو یہ برطن دو کے واپس آ جائیں گے ہم خیرات کرنے کے لیے یعنی گھٹیا سے گھٹیا چیز اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیام ابراہیم خلیل اللہ وہ ہیں کہ آخری عمر میں سر سے بیدرین سہارا اسماعیل ہیں حکم ہوا ہے لے کر منا میں لٹایا ہے رسلی بردی ہے شوری لے کر گے اور پیغمبر ڈراما نہیں کر سکتا پیغمبر نے جو کچھ کیا وہ اخلاص کے لیے کیا اور صرف اور صرف سچی نیت سے کیا اللہ نے اس قربانی کو قبول فرمایا وہ ابراہیم معذرت کر رہے ہیں میں آج اس پوزیشن میں نہیں کے سے فرش کر جاؤ موسی قلیب اللہ کے پاس جاؤ اللہ نے دھرتی پر کلام فرمایا موسی قلیب اللہ سے موسی قلیب اللہ بھی معذرت کریں کہ میں آج اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں آج یہ جرد نہیں کر سکتا کہ رب زلجلال کے دربار میں ان کے پاس آئیں گے اور وہ بھی معذرت کریں گے آج میں رب زلجلال کے دربار میں حاضر ہونے کی جورت نہیں کر سکتا کہا ہے بلو جو ان کو اپنا سفارشی تصور کرتے ہیں جنہیں دین کا پتہ نہیں شریعت کا پتہ نہیں اسلام کا پتہ نہیں فرائض کا پتہ نہیں فرائض کی پابندی نہیں نوافل کا احتمام نہیں یہ انبیاء ہیں یہ مرسلین ہیں اور العظم رسول ہیں معصوم ہیں اللہ کے پیارے پسندیدہ بندے ہیں اللہ کے محبوب ترین ہیں لیکن رب کے دربار میں جانے سے گھبراتے ہیں سارے کے سارے آئیں گے کس کے پاس آئیں گے اللہ بی از نہیں جس کا اس آئے میں استثناء ہو رہا ہے اور وہ استثناء اس ہستی کا ہو رہا ہے کہ جیسا شایان شان ہو سکتا ہے اللہ کی مخلوق میں بہتر سے بہتر ویسا آپ کو پیدا کرمایا نہ پہلے کرمایا نہ پیدا کرما جس کا نام نام اسم گرام کیا آنا محمد آنا احمد آنا حامد آنا محمود آنا قاسم یہ خود رسول اللہ کی زبان مبارک سے فرمایا میں محمد بھی ہوں میں احمد بھی ہوں میں حامد بھی ہوں میں محمود بھی ہوں میں قاسم بھی ہوں یہ وہ اسماء پیاری اسماء ہیں رویت نصیب ہوگی دیدار نصیب ہوگا میں فورا رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ جب مجھے رب کا دیدار نصیب ہوگا تو میں فورا رب کے سامنے سجدہ میں گیز ہوں رب رب مجھے وہ تعریف سکھ 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 جن کا ابھی مجھے علم نہیں کہ میں وہاں سجدہ میں کون کون سی تسمیہ پڑھ رہوں گا اور میں جب جب تک اللہ چاہے گا میں رب کے سامنے سرب سجود رہوں گا سرب سجود رہنے کے بعد دیر تک سجدہ کرنے کے بعد مجھے رب اعلان فرمائے گا ارشاد فرمائے گا اور وہ پیارے ارخوز احادیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہیں یا محمد ارفا شفعات کیجئے سفارش کیجئے آپ کی شفعات قبول کی جائے گی آپ مانگئے اور جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا یا محمد ارفا راست سلطوتا وشفا تشبا اور آپ صلی اللہ صلی اللہ اشارت فرما کہ ہر ایک نبی کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ایک دعا مستجاب عطا فرمائی تھی جس کا یہ وعدہ تھا پیسے تو امیاء ورسل مستجاب ودعوات ہوتے ہیں لیکن ایک دعا مخصوص تھی کہ جو دعا آپ مانگے جو آپ مانگے گے وہ آپ کی بات قبول کر جائے گی ہر ہر نبی اس دنیا میں وہ دعا کر چکا ہے اور میں وہ دعا دنیا میں نہیں مانگی اور قیامت کے دن اس دن جب رب یہ فرمائے گا سر اٹھاؤ شفاعت کرو تو اس دن وہ میں دعا کروں گا رب کے دربار میں کہ میری امت کے حق میں میری شفاعت اور سفارش قبول کی جائے جنہ جنہ حساب و کتاب شروع ہو اللہ دے کر قیامت تک آنے والے سب کا حساب و کتاب اس شفاعت قبرہ کے بعد شروع ہو اور دوسری شفاعت وہ شفاعت ہے جو عدد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہ بہت سارے انسان گناہ گار ہیں جنت میں بھی جائیں گے آمال تو لے جائیں گے آمال تو لے گے نیک آمال زیادہ ہوگی جنت میں چلے گے برے آمال زیادہ ہوگی جہنم میں چلے گے ایسے بری اعداد جہنم میں جانے والے لوگوں کی ہوگی جن کے کبیرے گناہ ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ یہ ازن ملے گا یہ شفاعت ملے گی کہ یہ اجازت ملے گی کہ آپ سفارش کریں چنانچہ آپ سفارش فرمائیں گے اور وہ شفاعت بھی خود رسول اللہ فرماتے کہ میرے لئے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ جو جو آپ کو ملے اس کو جہنم سے نکالو پھر میں ان کو نکال کر رہوں گا پھر دوبارہ میں رب کے دربار میں سربہ سجود ہو جاؤں گا پھر مجھے حکم ہوگا پھر مجھے میرے لئے ایک حد مقرر ہوگی اور میں اس کے مطابق شفاعت کروں گا اور وہ جہنم سے نکلیں گے اور یہ چار مرتبہ ہوگا اور اس میں دیکھنا چاہیں ہر شخص دیکھنا چاہیں میں دکھا سکتا ہوں نماز کے بعد کتاب میں حوالے کے ساتھ کہ یہ وضاحت یا وضاحت یا سراحت موجود ہے یہ شفاعت ان کے حد میں ہوگی کہ جو اللہ کے ساتھ شرق نہ کرنے والے ہوں گے اور تبائر ہیں بے شمار گناہ ہیں لیکن شرق کا گناہ ان کے پلڑے میں نہیں ہے تہل ان کے حد میں یہ شفاعت ہوگی اور مشرقوں کی شفاعت کوئی نہیں کرے گا اور اگر کوئی شفاعت کرنے وارا کرر بھی گا تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کسی سفارشی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی ملائکہ شفاعت کریں گے ان کے ملائکہ کے تذکرے میں قرآن پانک میں بیانا ہے کہ فرشتے بھی ان کے حد میں شفاعت کریں گے جن کے لئے اللہ پسند کرے گا اللہ چاہے گا اور اللہ کے ازن سے دو جیس اللہ لمن ارتضاء اور اللہ لمن ازن اللہ یہ دو شرطیں ہیں جس کے حق میں اللہ چاہے اور جس کے لئے اللہ چاہے وہی شفاعت کر سکے گا وہی سفارش کرے گا شفاعت رسول اللہ کی شفاعت برحق ہے شفاعت قبرہ بھی ہے اور دوسری سفارش بھی ہیں